ایک کے بعد ایک فلم میں فلوپ ہونے کے بعد دپریشن میں چلے گئے تھے بابی دیول تین سال جوچتے رہے خود بتایا پورا قصہ بارڈ اکٹر بابی دیول زی فائف پر لف ہاؤسل میں نظر آئے تھے اس کے بعد انہوں نے اپنی کئی بہترین فلمیں سنما گروہ میں دی اس سے پہلے وہ ویب سریز آرشن میں بھی کام کر چکے ہیں جب سے بابی کا کمباک ہوا ہے درشک ان کے کردار اور ان کی آکٹیں کو بے حد پسند کر رہے ہیں اس کے ساتھ دوستو آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ سال 2018 میں بابی دیول نے ریسری اور ہاؤسل فور سے واپسے کی لیکن دونوں ہی فلمیں باکس آفس پر وہ کمال نہیں دکھا پائیں تھیں جس کے بعد وہ کافی دکھی تھے سپورٹ بوئی سے باتچیت میں بابی دیول نے خود بتایا تھا کہ وہ پورے تین سال تک دپریشن میں رہے تھے اس کے ساتھ اکٹر نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس دوران انہیں خود کو پہچان پانا بھی مشکل تھا اس دور میں وہ خود کو بس موٹیویٹ کرنے میں لگے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ پر بھروسہ کرنا سیکھا انہوں نے کہا کہ پروار آپ کا سہارا بن سکتا ہے لیکن اس سمیں میں آپ کو ہی خود کی مدد کرنی پڑتی ہے بھائی دوستو پاپا کے قارن بابی کا کہنا یہ ہے کہ انہیں کافی زیادہ موٹیویشن ملی ہے ان سے ان کے پتہ یعنی کہ دھرمیندرو جو کہ انڈسٹری کے بہت بڑے سٹار ہیں ان کی وجہ سے کہنا ہے بابی کا کہ انہیں کافی زیادہ موٹیویشن ملی ہے اور ان کے پروار کے سبھی میمبرز ان کو لے کر کافی زیادہ سپورٹف تھے جب وہ اپنے کریئر کا ڈاؤن فال دیکھ رہے تھے انہوں نے اتنی پروبلمز فیس کی ہیں اور اس کے بعد وہ انڈسٹری میں کمبا کر پائے ہیں بیسے بابی دل اس وقت کافی زیادہ خوش ہیں ان کی فلمیں اس وقت جو بھی ریلیز ہوئی ہیں جیسے آنمر بہت بڑی ہٹ فلم تھی ہے سبھی کو بہت زیادہ پسند آئی تھے ایچیلی سب سے پیدا کس نے یہ سوچا نہیں تھا یہ ایم اتنی بڑی بلوک بسٹر ہوگی پر بہت لوگوں کو یہ فلم اتنی زیادہ پسند آئی ہے سپیشلی جن لوگ نے بھی یہ فلم دیکھی ہے ان کو بابی کی آکٹنگ بہت پسند آئی ہے بابی کا سکرین ٹائم جو تھا فلم میں وہ کافی زیادہ کم تھے بڑھ پھر بھی اس کم سکرین ٹائم میں بھی انہوں نے سبھی کا دل جیتا سٹوری بہت بہترین تھی اور سبھی کو فلم بہت پسند آئی وائلنس تھا فلم میں کافی حد تک تھا کافی زیادہ تھا بڑھ اس کی سٹوری میں دم تھا اور آکٹرز نے اپنی امیزن آکٹنگ سے فلم کو اور زیادہ خاص بنایا کہہر دوستو بابی ویسے اپنی کئی اپکمنگ موویز بھی لے کر آ رہے ہیں جس کے لیے ہم کافی زیادہ ایکسائٹر ہیں ویڈیو دوستو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور پلیز بھلا آئیکن دبا دیں میں نواد دوستو